صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم محبت کے ناروں سے یہاں گونج رہا ہوگا تو انشاءاللہ اگلے تین دن جو ہے ہم یہاں انشریہ آرات کے ساتھ آپ کے ساتھ حضر ہوں گے تو مضافر صاحب کیسا محسوس کر رہے ہیں ایک سال کے بعد دوبارہ اب یہاں کھڑے ہیں yes well dear viewers welcome to the 35th جلسہ سالانہ switzerland a very warm welcome indeed not just from our feelings from inside but the weather as well is now very much at its peak and the sun is shining and blessing us with its glory it doesn't actually seem like a year ago that the 34th جلسہ سالانہ ended but we are very pleased to be here to try and put across the feeling and the emotion of this جلسہ سالانہ so once again a very very warm welcome to all viewers in switzerland and around the world who are are tuning in and benefiting from the spiritual blessings of this جلسہ انشاءاللہ اور جیسا کہ مزفر صاحب نے دیکھا ہے اللہ کے فضل سے یہ جلسے کی روایات ہیں کہ سارے کام جو ہیں وہ بغیر کسی قیمت کے اور بغیر کسی معافضے کے اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہوتے ہیں تو تمام شعبہ جات اپنے اپنے کام کر رہے ہیں یہ ہمارے ساتھ ہی یہ سامنے ریجیسٹیشن کا شعبہ ہے وہ بھی اپنا کام بڑے اچھے طریقے سے کر رہا ہے تو ابھی مارے کیمرمن نے ادھر اپنا کیمرہ گھماوی دیا ہے اور ان کے سارے جو جو وہ کر رہے ہیں میرا خیال ہے وہ نظر نہیں گئی لیکن بہرحال وہ انجائے کر رہے ہیں اس وقت اللہ کے فضل سے جلسے کو تو یہ بھی دیکھیں ایک جلسے کی خوبی اور خوبصورتی ہے کہ اس میں صرف ظاہر ہے بنیادی مقصد جو ہے وہ تو وہی ہوتا ہے تقاریر ہوتی ہیں اس میں اداعات ہوتی ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ملنا جلنا ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا اظہار یہ بھی ایک بڑا اہم اس جلسے کا مقصد ہے جو اللہ کے فضل سے بڑی پیارے انداز میں یہ پورا ہو رہا ہے یہ رب yes indeed and the point there emphasized was the brotherhood one of the objectives of this جلسے is to meet with your fellow brothers and sisters and to reacquaint yourself humbly and with friendship with gentleness and with sincerity and to to reacquaint your ties with your fellow human beings آج ہم نے جو حضور کا خطبہ سنا ہے میں سمیتا ہوں یہ بھی دیکھیں ہیں اس لئے آج سے ہمارا تو اللہ کے فضل سے اس لئے آج سے جلسے جلسے رہتے ہیں آج ہر جمعہ جب حضور کا خطبہ سنتے ہیں تو ایک نئی قوت جو ہے وہ احمدی اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس سے پاتا ہے تو آج کے حضور کا خطبہ جو ہے اس لئے آج سے بھی بہت زیادہ اہم ہے کہ ہم جلسے جائیں اچھی مرمایا تھا کہ اس کو مامولی جلسا نہ سمجھے تو یہ بڑی اہم بات ہے جس کو ہمیشہ اللہ کے فضل سے اہم دی مدے نظر رکھتے ہیں اور ہمیں ہمیشہ اس کو مدے نظر رکھنا چاہیے indeed it's not only the physical people that we see here that are present it is well known that angels actually wherever the word of God is mentioned and where God is praised angels actually cover that meeting and those gatherings with their wings and further bless the the gathering so we are not alone we are also with the angels who are enjoying also this جلسہ سلام اور ایک بڑی اہم بات اور بھی ہے کہ سیدنا حضرت وسیع مولی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک بخت آنے والا ہے کہ اور قومیں بھی اس میں آمیلیں گی شامل ہو جائیں گی تو اب یہ خوبصورتی بھی خدا کے فضل سے نمائیان طور پر ہر جگہ پر دکھائی دیتی ہے یہاں سردلین میں بھی اللہ کے فضل و کرم سے کئی ممالک سے لوگ آگے ہیں اور اس لحاظ سے سیدنا حضرت وسیع مولی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو پیش گئی ہے یہ الفاظ جو حضور کے ہیں یہ بھی اللہ کے فضل و کرم سے بڑی بڑے ایان طور پر بڑے واضح طور پر ہمیں پورا ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں indeed and in terms of connectivity about other people joining the jamaat we are also on social media perhaps we should mention how we can be connected with you through social media this year یہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اور میں سمیتا ہوں خاص طور پر خلافت کی برکت سے یہ جو ایک سلسلہ چال پڑا ہے کہ پہلے دیکھیں MTA کے ذریعے ساری دنیا میں مختلف پروگرام جو ہیں وہ دکھائی دیتے ہیں اب سوشل میڈیا کا دور ہے تو اگر یعنی نارول MTA کے اگر نشریات نہیں بھی آ رہی تو اس کے ساتھ جو سوشل میڈیا پر نشریات ہیں اس کے ذریعے بھی یہ پروگرام جو ہیں ان کو فالو کیا جا سکتا ہے اور انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ تینوں دن ہمارے ساتھ شامل رہیں گے اور اس میں جو اگر پیغامات آپ بیجنا چاہیں تو وہ بھی ہمیں بیج سکتے ہیں مدفظہ آپ اس کا ذرا بتا دیں کہ کہاں لوگ ہمیں ہمیں yes indeed مشارت صاحب we are connected with you through social media on the following so on twitter instagram and facebook we are at jalsaswiz hashtag jalsaswiz so on twitter instagram and facebook we are at jalsaswiz hashtag jalsaswiz as vishar thanes mentioned we are also transmitting live on alislam dot tv also youtube dot com slash mtaswiz and jalsasalana dot ch page in addition to that keep your messages coming in please do that on the whatsapp number and the whatsapp number is the swiss country code 0041 78 66 96 34 and i'll just repeat that again the whatsapp messages can be transmitted on the swiss country code 0041 78 66 7 96 34 34 in shalala zaher tine dhin aap ke saith in shalala mulaqat rahe ghi abhi thodhi dher mein in shalala alaziz eek aham program hemara wasi yet se mutalak hai ye humwari mrabiyan jah wo in shalala is silsile me aap se m khatib hoong gay to abhi thodhi dher mein ham in shalala in shalala abhi program hai us ki tarf aap ko leke chalenge jah aap inshallah alaziz humarere mrabiyan ki guf tukuj hai us se istifadah karen ge swiss ki zem par roshni ki kiran chah rahe hai dilon par o fag ki tarha chah rahi hai dilon par o fag ki tarha khuda ka jah peh hai saia fagun khuda ka jah peh hai saia fagun ghulam mesi dekho jum te hai vahan ghulam mesi dekho jum te hai vahan vahan ghulam mesi dekho jum uthe hai vahan jum uthe hai vahan sa swiss swiss ki zami par roshni ki kiran چھا رہی ہے دلوں پر افق کی طرح چھا رہی ہے دلوں پر افق کی طرح خدا کا جہاں پہ ہے سایا فگن خدا کا جہاں پہ ہے سایا فگن غلام مسید کو جمٹے ہیں وہاں غلام مسید کو جمٹے ہیں وہاں پھر جلسہ سلانہ کے سامان کے دن ہے ناظرین اکرام اسلام علیکم اللہ آپ اس وقت ہمارے ساتھ مین مارکی کے اندر موجود ہیں جس طرح کہ آپ نے ابھی پہلے دیکھا بشارہ تنیس صاحب اور مظفر شاہ صاحب نے باہر کچھ جلسے کے حوالے سے آپ سے گفتگو کی ہم یہاں پہ اس وقت پینتیسوہ جلسہ سلانہ سویجلین منانے کی تیاریوں میں ہیں کچھ ہی لمحے میں شلط اللہ لوائے احمدیت جو ہے لہرائے جائے گا حضور انور عیدہ اللہ بن عزیز کے نمائند مکرم محترم شاہد کمر صاحب جو کہ مربی سلسلہ بھی ہیں اور پرنسپل جامعہ احمدیت جیمنی بھی ہیں وہ تشریف لائیں گے اور آکر جو ہے لوائے احمدیت لہروائیں گے ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں حضور انور عیدہ اللہ تعالی بن عزیز جو خطبہ جمعہ ارشاد فرماتے ہیں وہ ہمارے لئے اتنے اہم اور اتنے ضروری ہوتے ہیں کہ آپ دیکھ لیں کہ حضور انور عیدہ اللہ تعالی بن عزیز ہمیں سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے ہمیں گائیڈ کرتے رہتے ہیں اس میں آپ دیکھ لیں حضور انور نے جس طرح پندرہ ستمبر دو آزار سترہ کا جو خطبہ جمعہ تھا بلکل جو حضور انور نے پندرہ سبتمبر کے خطبے میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو تجاویز شورا کی حضور انور کی خدمت میں بجوائی جاتی ہیں اور حضور انور اسے ازرائش افقت جب منظور فرماتے ہیں تو نہ صرف جو نیشنل سیکٹری وسیعت ہے ان کی ذیمہ داری بنتی ہے کہ وہ ان تجاویز کو تمام احباب تک پہنچائیں اور انہیں سروکار کریں بلکہ تمام پوری جماعت کی یہ ذیمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ان تجاویز کو پورا کریں اور ان کو عملی جامعہ پہنائیں بلکہ ناظرین آپ پیچھے ہمارے بیک کراؤن میں دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا جو آج کا تھیم ہے اس دفعہ کا جلس اسلانہ سویزلین کا وہ وسیعت کے حوالے سے ہے حضرت مسیح مہود علیہ السلام نے سن انیس سو پانچ میں الوسیعت کا رسالہ جو ہے وہ لکھا اور ہمارا جسم ربی صاحب نے کہا ہے کہ ہر فرد کا یہ فرض ہے کہ جو شورا کے اندر بات ہوتی ہے جب حضور انور ایدہ تعالی بن اسلام کی تجویز کو منظور فرما لیتے ہیں اور ہر بندے نے اس کو پر عمل کرنا ہے اور کروانا بھی ہے تو اسی سال ہماری شورا میں سویزلین کی شورا میں وسیعت کے حوالے سے ایک تجویز پیش ہوئی تھی کہ ہم وسیعت کے بابرکت نظام کے اندر احباب جماعت کی توجہ قصہ بڑھا سکتے ہیں اور قصہ لوگوں کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ آئیں اور اس بابرکت کشتی کے اندر سوار ہوں تو اسی حوالے سے جو ہے ہم نے تجویز وسیعت کے حوالے سے حضور انور ایدہ تعالی بن اسلام کی خیتمت میں بجوائی اور ذرائع شفقت حضور انور ایدہ تعالی بن اسلام نے اس کو منظور فرمایا اور جب حضور انور نے اس تجویز کو منظور فرمایا تو ہم نے اس کے اوپر عمل درامت کرنا ہے پھر اور سب سے بہترین طریقہ مربی صاحب میرا خیال میں یہ ہے کہ جہاں پہ پوری جماعت جمع ہوتی ہے بلکل ذات اللہ کے فضل سے جماعت احمدیہ یہاں جلسہ سلانہ جلسہ گاہ میں موجود ہوئی ہے اکٹھی ہوئی ہے یہاں تاکہ حضور انور ایدہ تعالی بن اسلام کے ارشادات پر عمل کرے ایک روحانی ماحول ہوتا ہے جلسے کا جس کے اوپر عمل کرنے کے لئے بچے بھی بہتاب ہوتے ہیں مجھے یاد ہے مربی صاحب ایک کلاس میں ایک بچے نے حضور انور ایدہ اللہ تعالی بن عزیز سے سوال کیا تھا کہ وسیعت کس عمر میں کرنی چاہیے تو اس کے مدلک حضور نے فرمایا تھا کہ پندرہ سے سولہ سال کی عمر میں وسیعت کی جا سکتی ہے اور جب اٹھارہ سال کا بچہ ہو تو اسے رینیو کریں بلکل تو اس لحاظ سے میں نظر آتا ہے کہ نہ صرف بڑوں میں بلکہ ہمارے بچوں میں بھی ایک طرف ہوتی ہے کہ خلیفہ وقت کی آواز کے اوپر لبیک کہتے ہوئے ہر اس بات کے اوپر عمل کریں جو خلیفہ وقت کے لبوں سے نکلتی ہے بلکل اور اس کے حوالے سے جو خلیفہ وقت کے الفاظ ہوتے ہیں اس کو بدلنے کے لیے ہم نے جن اور رات کوشش کرنی ہوتی کہ ہم اس کو کس طرح امنی جامعہ پہنائیں مجھے یاد ہے حضور انور اید اللہ تعالی بن عزیز کی خواہش تھی کہ ہر جماعت میں جو چندہ دے ہندگان ہیں ان کی کم از کم پچاس فیصد جو ہے وہ حاضری ہونی چاہیے یا ان کی تعداد ہونی چاہیے جو نظام وسیعت بابرکت نظام میں شامل ہوں اور الحمدللہ اللہ تعالی کے فضل و کرم سے جماعت امنی سویزلین نے اس تارگر کو اللہ تعالی کے فضل سے اچیف کیا اور چونکہ ہماری جو نوجوان نسل امنی صاحب وہ بڑی ہو رہی ہے آپ خود بھی یہاں کے پلے بڑے ہیں جامعہ امنی جیمنی سے پاس آٹ ہوئے ہیں اس سال تو آپ کے ساتھ بھی بڑے فائل و کالیگز ہوں گے جو اب جوان ہو گئے ہیں اور کام کر رہے ہیں تو اس لیے ہم نے پھر دوبارہ سے جو ہے اس کو جو حضور انور حیدہ تعالی بن حضیز کی خواہش تھی کہ کم از کم پچاس فیصد جماعت کے چندہ دے ہندگان جو ہیں وہ نظام وسیعت کے بابرکت نظام میں شامل ہو اس لیے ہم نے اس تجویز کو ہم نے دوبارہ سے پیش کیا ہے اور اسے فروغ دینے کے لیے اس بار ہم نے پہلی دفعہ جلسہ سلانہ کے موقع پر ایک ٹینٹ وسیعت کے حوالے سے لگایا ہے جہاں احباب کرام اپنی وسیعت کے متعلق معلومات لے سکتے ہیں اور اس بابرکت نظام کا حصہ بن سکتے ہیں تو ناظرین ہم انشارت اللہ کچھ ہی لمحوں میں لوائے احمدیت کی تقریب کی طرف جانے والے ہیں جیساں مربی صاحب نے کہہ دیا ہے کہ یہاں بتایا ہے بھی کہ یہاں پہ وسیعت کے حوالے سے الگ سے ایک ایک زیبیشن ٹائپ بھی لگایا گیا ہے جہاں پہ نوجوان جا کر انفرمیشن معلومات حاصل کر سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں کہ اس سے کیا برکتیں ہمیں مل سکتی ہیں اور انشارت اللہ ناظرین جب یہ مین مارکی میں کاروائی کا آغاز ہو جائے گا اس کے بعد ہم انشارت اللہ ہمارے نیشنل سیکٹری وسائع کو ہم اپنے سٹوڈیو میں دعوت دیں گے کہ وہ آ کر ہمیں مزید اس حوالے سے بتائیں کہ ان کی کیا کاوشیں ہیں یہاں پہ انہوں نے کیا کام کیے ہیں کس حوالے سے جو ہے وہ یہاں پہ میند کر رہے ہیں اور حضور کی خدمت کو بلکل پیش کریں گے اور اسی سلسلے میں جماعت نے جو جلسہ سلانہ کی جلسہ گاہ کی تیاری کے لیے جو بینرز اس دفعہ پرنٹ کروائے ہیں وہ وسیعت کے حوالے سے ہیں مختلف جو سیزلینڈ میں زبانیں بولی جاتی ہیں جو فرنچ زبان ہے اٹیلین زبان ہے اس کے ساتھ جرمن زبان ہے اس اور اردو میں ظاہری بات ہے ساتھ پینرز پرنٹ کروائے ہیں جس میں نوجوان نسل بھی جس طرح اس سے معلومات حاصل کر سکتے ہیں اسی طرح بڑے احباب جو بڑی عمر میں ہیں وہ بھی اس کے بارے میں علم حاصل کر سکتے ہیں ناظرین اکرام آئیں ہم اب باہر چلتے ہیں جہاں پہ لوائے احمدیت کی پرچم جو ہے لہرائے جائے گا ناظرین ہم کچھ دیر کے بعد ہم دوبارہ ملتے ہیں جزاک اللہ وآلہ 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 اللہ وآلہ 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 سلی علیہ وآلہ سلی علیہ وآلہ محمد دن سلی علیہ وآلہ حبیب سل یع لا محمد دن ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ابھی کچھ ہی دیر میں یہاں لیوائے احمدیت کے لہرانے کی تقریب جو ہے اس کا انعقاد ہوگا جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ ایک بڑی ایمان افروس یہ بھی تقریب ہوتی ہے یہ اس کا آغاز سب سے پہلے جو لیوائے احمدیت لہرانے گیا ہے وہ اٹھائیس دسمبر انیس سو انتالیس کو تھا تو اس سلسلے میں بھی مزفر صاحب ایک بہت ہی ایمان افروس یہ کہانی ہی کہنا چاہیے ہے تو ہم دیکھتے ہیں وقت کے مناس پر سے کس طرح آگے چلتے ہیں آپ تھوڑا سیئے پہلے بتا دیں yes yes indeed dear viewers we are just going to commence our جلسہ سلانہ with the flag hosting ceremony and as Bashar al-Niz sahab has mentioned that even the lawaya احمدیت has a marvelous history behind it a very important history behind it if you recall 1939 represented the 25th year of the khilafat of our beloved second khalifa also it represented 50 years of jamaat احمدیت with the foundation of jamaat in 1889 and at the shura in that year it was proposed that the jubilee should be celebrated in some form and please jaysa ki mzhafah sahab ne shuraq kiya bata na to wakt ki mnaسبat se barhal bhaut ziyadha ham nahi is ko bada sakti abhi meheman khasoosi johan حضور انور ayyad wal-tahala bin-asarizid ki taraf se joh meheman khas khas hamari pats tushryf laya laya loay hamzit leheran kreliye tushryf wola rhe rhe to abhi chandhi limom inşallah Allah al-Aziz yas tukarib johan 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 ہے حضور انور اید اللہ تعالیٰ بن سلزیز کے جو نمائندے خصوصی ہیں وہ لبائی احمدیت لہرائیں گے اور اسی طرح امیر صاحب جو ہیں وہ سویٹر لینڈ کا پرچم جو ہے وہ لہرائیں گے تو آئیے اس تقریب کی طرف چلتے ہیں جزاکم اللہ و سن جزا موسیقی موسیقی موسیقی